موسیقی بیار خان کے بوٹ آف منیشمنٹ تشکیل دینے کا فیصلہ کیا گیا پنجاب حکومت کے سرکاری ملاثمین کے جانب سے دیا میر بھاشا ڈیم اور محمد ڈیم کے فنڈ کے لیے رضا کرانا طور پر تنخواہ دینے کا بھی فیصلہ ہوا موسیقی الیکشن کے میدان میں خوب گہمہ گہمہ انتخابی مہم کے آخری چند گھنٹے باقی رات بارہ بجے کے بعد کوئی انتخابی مہم نہیں چلا سکتی مسلم لگ نون دیرہ غازی خان میں اپنا آخری پاور شو کرنے کو تیار غازی انورسٹک گاؤنٹ میں جلسے کی تیاریاں جھاری پنجاب میں ہر طرف بینر ساویزا سٹیج کی تیاری کا کام جھاری سیکیورٹی کے بھی سخت تری انتظامات کے گئے لیگی رہنما عویس لگاری اور علیم شاہ کا جلسے گہ کا دورہ انتظامات کا جائزہ لیا الیکشن کے ذاتہ اخلاق کی خلاف ورزی لیگی رہنما بلال برٹ اور ملک عبدالغفار ڈھوگر ڈیپٹی کمیسٹر ملتان کے سامنے پیش بلال برٹ کو چالیس ہزار روپیے جرمانہ آئے جبکہ عبدالغفار ڈھوگر کی جانت سے تحریری جواب جماعت کرواد کیا کیا گزشتہ روز کے جلسے کی جگہ تبدیل کرنے پر ڈیسی مدفتر ریاض نے نوٹس لیتے ہوئے دونوں رہنماوں کو طلب کیا گیا تھا سلاوہ کے حلقہ اینے 183 سے پیپلز فارڈی کے امیدوار رسا ربانی کھر کا انتخابی جلسہ سابق وزیر خارجہ ہینہ ربانی کھر کی بھی شرکت رسا ربانی کا کہنا تھا کہ میرا مشن صرف علاقی کی ترقی اور انفرو سٹریکچر کے بہتری ہے پاکستان پیپلز فارڈی مزدوروں اور کسانوں کی جماعت ہے ہینہ ربانی کھنبولی کے اقتدار میں آنے کا موقع ملا تو حلقے میں یونیورسٹی کے قیام بنیادی تعلیمی سٹریکچر اور صحیح کی بہترین سہولیات کے لیے اقدامات کروں گی ملتان میں سابق وزیر آزم یوسف رزا گلانی کا شجاعبات کے علاقے راجہ پورا اور جالپور میں حلقے کے عوام سختیتہ کہتے ہیں پیپلز پارٹی انتخابات جھیت کر ملک میں اداروں کو مضبوط کرے گی پیپلز پارٹی اقتدار میں آ کر مزدوروں اور کسان دوست پالیسز بنائے گی مزدوروں اور غریبوں کو انصاف ان کی تحلیز پر فراہم کیا جائے گا سناوہ میں پیپی دو سو اٹھتر سے ازاد امیدوار خلیل گرمانی کی آخری روز بڑی ریلی خلیل گرمانی کو حلقے کی ساتھ یونین کاؤنسلز کی حماعت حاصل کہتے ہیں پچی جلائی کو سب بارٹیوں کے برج گرہ دیں گے ملتان کے حلقہ انہیں ایک سو پچمن سے ازاد امیدوار خالد خاکوانی اور پیپلز پارٹی کے رینما شکیل لوبر کے انتخابی مہم علاقے کی سرکردہ شخصیات سے ملاقات رینما پیپلز پارٹی کہتے ہیں پیپلز پارٹی ہی میدان مارے گی تحریک انصاف کے وائس سیمر شاہ محمود قریشی نے ملتان میں عمران خان کا جلسہ کامیاب کروانے پر عوام کا شکریہ دا کیا نون لکھ پر تنقید کرتے ہوئے کہنا تھا کہ مخالفین نے عمران خان کا جلسہ دے کر اپنی تاریخ سے تبدیل کر دی نون لکھ نے ذابطہ اخلاق اقلاع برزے کی کائروائی نہ کی گئی تو احتجاز کریں گے شاہ محمود قریشی کی ملتان میں میڈیا سے گفتگو پی ٹی آئی کے رہنما زین قریشی کا ادنے 157 میں عوام سے خطاب بولے میں اس حلقے میں امینے بننے نہیں آیا بلکہ نئے پاکستان اور تبدیلی کا پیغام لے کر آیا ہوں بولے پچیس تاریخ کو بلے کو جتوانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرنی ہے ذین قریشی نے کہا کہ میں خوش نصیب ہوں کہ مجھے بیداغ والد کی سرپرستی میں سیاست ملی ملتان میں پی ٹی آئی کی امید ورد ذین قریشی کا مہارہ والا انتخابی جلسے سے خطاب کہتے ہیں پچیس جولائی کو سورج پی ٹی آئی کی فتح کا تعلو ہوگا چوروں ڈاکوں اور لٹیروں کو بدترین شکست ہوگی پی ٹی آئی اقتدار میں آ کر ملک کو بیرونی کرتوں سے نجات دلائے گی ملک میں انصاف کا بول بالا ہوگا الیکشن مہم کے آخری روز ملتان کے حلقے انہیں ایک سو ستاون سے تحریک انصاف کے امید وار ذین قریشی کا خصوصی ویڈیو پیغام چاری پولے پیسلے کی گھڑی آن پہنچی ہے عوامی پسیس جولائی کو پاکستان کی تقدیر کا پیسلہ کرنا ہے ذین قریشی اور پی پی دو سو انیس سے جاکٹر اکتر ملکہ مہم کے سلسلے میں جوسیت چوون کا دورہ الیکشن آفیس کا افتح کیا الیکشن میں ایک روز باقی سیاسی گہمہ گہمی متیز ہی بہاولپور کے حلقہ انہیں ایک سکتر ملے گی خواتین کی میابلے غلہ احمان کے لیے جو چھو دور وہ امزاری گارکنوں کا کہنا تھا کہ پچی جولائی کا سورج مسلمی قنون کی کانگیابی کی نوید لے کر صلوق ہوگا بہاولپور میں مسلم لیگ نون خواتین مین کا اہم اجلاس منعقہ صابح رکم صوبائی اسمبلی فوزیہ آیوب قریشی نے سربراہی کی الیکشن ڈیئر پر ورڈ کا خواتین کے ووڈ تاز کر احمد پور شرکیہ کے کرکیٹر سریڈیو میں تحریکہ انصاف کا پاور شو اینکس توہتر کمی دوار سامیل حسن گلانی اور مخدوم اپس خار حسن گلانی کی شرکت جلسہ گاہ میں ہر طرف پارٹی پرچموں کی بہار کارکنوں کی جانت سے پی ٹی آئی اور عمران خان کی حق میں فلک شگاف نار بازی کی گئی دیرہ غازی خان میں اور پاکستان مسلمی جانا کے قومی اسمبلی کے امیدوار فیصل صدوئی نے صوبائی اسمبلی کے نشست پی پی دو سو اناسی سے ازاد امیدوار حنیف پتافی کی حمایت کا اعلان کر دیا فیصل کا کہنا تھا کہ حنیف پتافی شہر کی سیاست میں اچھا اضافہ ہیں اور صوبائی اسمبلی ان کے ہر فورم پر حمایت کریں گے رحیم جا خان کی آٹو مارکٹ میں حلقہ انہیں ایک سناسی سے لیگی امیدوار میاں امتیاز احمد کی انتخابی موہم دکانداروں سے الیکشن موہم بارے بات چیت کی میاں امتیاز کا کہنا تھا کہ اپنی کارکردگی کے بنیاد پر الیکشن میں کھڑا ہوں دکانداروں کی جانب سے میاں امتیاز کا شاندار استقبال کیا گیا رحیم جا خان میں پیچھے ہیں کی امیدوار چوہدری محمد شفیقی حلقہ پی پی دوستو تریسٹھ میں انتخابی موہم کا سلسلے میں کارڈر میٹنگ زفر اقبال محمد ارفان شمس الحق سمیت اہل علاقہ کی قصیر تعداد میں شرکت محمد شفیقی کا کہنا تھا کہ عوام جاک چکی ہے پچیس دولائی کا دن تحریک انصاف کی جیت کا دیم ہوگا بیہاری اینے ایک سو تریسٹھ سے پیپلز پارٹی کی امیدوار نتاشا دولتانہ مہم کے سلسلے میں کسانوں کے پاس پہنچ گئی کھیتوں میں موجود خواتین کے ساتھ مل کر کام بھی کیا مزدور خواتین کی نتاشا دولتانہ کو ووٹ دینے کی یقین دہانی بہاوپول کے حلقے اینے ایک سو ستر میں متحدہ مجلس ام کی امیدوار ڈاکٹر وصیم اختر انتخابی مہم کے سلسلے میں میلے والی گلی پہنچ گئے گھرگر انتخابی مہم میں ووٹرز کو کتاب پر مہر لگانے کی ترخواست کی بہاوپول میں متحدہ مجلس عمل کے جانب سے شہر بھر میں موٹر سائیکل ریلی کا اینکات حلقہ انہیں ایک سو ستر سے امیدوار ڈاکٹر وصیم اختر نے قیادت کی ریلی چوک فوارہ سے فریض گیٹ تک نکالی گئی کارکونوں اور سپورٹرز کی بڑی تعداد نے شرکت کی بہاوپول نگر کے حلقے پی پی دو سو چالیس سے آزاد امیدوار فرزل محمود کو سپریم کورٹ کے جانب سے الیکشن لڑنے کے اجازت مل گئی پی ٹی ای امیدوار ممتاز احمد مہار بھی نے فرزل محمود کی کاغذاتی نامزدگی منظوری کے خیلہ اپیل دائر کی تھی بہاوپول پور کے حلقہ انہیں ایک سو سٹھ سٹھ میں بڑا بریک ٹھو متحضہ مجلس عمل نے آزاد امیدوار میاں شوکت لالکہ کی حمایت کا اعلان کر دیا ذلع صدر ایم ایم اے عبدالخالق مہار کا کہنا ہے کہ میاں شوکت لالکہ کی کامیابی ایم ایم اے کی کامیابی ہوگی دیرہ غازی خان میں الیکشن مہم کی گہمہ گہمی پی پی دو سو نواسے سے سرائکستان صوبہ مہار کی امیدوار آمیر مشندی آزاد امیدوار دوست محمد خوصہ کے حق میں دسپردار ہو گئے آمیر مشندی کا کہنا تھا کہ ہمارا اور سردار محمد خوصہ محمد خوصہ کے ایجنڈا ایک ہی ہے دوست محمد خوصہ نے کہا کہ پچیس دولائی کا دن جیب کی کامیابی کا دن ہوگا ملتان کے حلقہ انہیں ایک سو چھپن میں پی ٹی اے میں میدان مالیہ روحی سروے کے مطابق پاکستان طریقہ انصاف کے وائش جرمن اور حلقہ انہیں ایک سو چھپن کے امیدوار شاہ محمود قریشی چار ہزار سات سو بوٹوں کے ساتھ پہلے نمبر پر رہے پاکستان مسلم لیگ نون کے امیدوار آمیر سید انساری تین ہزار ایک سو ایک آمی بوٹوں کے ساتھ دوسرے پاکستان بیپلس پارٹی چار سو ستائیس بوٹوں کے ساتھ پیسے نمبر پر جبکہ طریقہ لبائک یا رسول اللہ 245 ووٹوں کے ساتھ چوتھے نمبر پر رہی الیکشن کمیشن کے ذاتے خلاق کی خلاف ورزی پر مظفرگر پولیس کا ایکشن اے ایک سو چوراسی سے عوامی راج پارٹی کے شویمن جمشید احمد دستی کے جلسے کے خلاف ورزی پر چار کارکنوں کے خلاف مقدمہ درچ جلسے میں آتش باسی کی مظاہرے پر مقدمہ درچ کیا گیا ملتان نیو جیوڈیشل کمپلیکس میں تمام الیکشن سمان کی پیکنگ کا عمل مکمل بیلڈ باکس بیلڈ پیپرز اور سٹریشنگ کا سامان شامل بہاورپور میں بھی الیکشن سمان کی بیکس کی سیلنگ شروع خلقہ پی پی 245 کے ریٹرننگ آفیسر اور سینئر جلز زفر اکبال نے سمان کی سیلنگ کی مانیٹرنگ کی پیزرڈنگ آفیسر کے موبائل میں ریزرڈ ٹرانسپیشن سسٹم ایپ انسٹال کر دی گئی ایپ کی بدولت فرم 45 اور 46 کی تصویر ٹرانسپیشن کی جا سکے گی اسی ایپ میں ریزرڈ بھی فیڈ کے جائیں گے انتہابات 2018 میں پاک آرمی اورینجرز پور امن و امہ کے لیے 42 کروڑ 57 لاکھ روپے خرچ کے جائیں گے بہاور پور میں پاک آرمی اورینجرز پر 48 لاکھ ملتان کے لیے دو کروڑ 50 لاکھ بہاور لگر میں 64 لاکھ جبکہ رحیم یار خان کے لیے دو کروڑ 40 لاکھ روپے خرچ کے جائیں گے بہاور پور میں ڈیپی کمیشنر ایوب خان نے افسران کو طلب کر لیا ڈی سی کے تھے تمام پالنگ سٹیشنز کو افسران خود چیک کرنے تمام اداروں سے رابطے میں ہیں سیکیورٹی کے معاملات پر بھی نظر رکھے رحیم یار خان میں الیکشن کی سیکیورٹی کے انتظامات مکمل کر لیے گئے اس لیے رحیم یار خان کی 1771 اور تحصیل روجان کے 27 پالنگ سٹیشنز پر 9242 سیکیورٹی حلقات ڈیوٹیز سرانشام دیں گے کون سا بوٹ گنتی میں شامل ہوگا کون سا خارج طریقہ کارٹ ٹیپ آ لیا گیا اوفیشل کورٹ مارک اور اسسسٹم پریزائیڈنگ آفیسر کے دستہ حد کے بغیر بیلر پیپر خارج کر دیا جائے گا مقصوص نو خانوں والی مہر کے لاوہ دوسری مہر والا پیپر گنتی میں شامل نہیں ہوگا نو امیدواروں کے خانوں میں برابر کی مہر لگا کر بیلر پیپر گنتی سے باہر کر دیا جائے گا اور کمیشنر ملتان ندیم ارشاد کیانی کا موڈر سکول گلدے سات کا دورہ پولنگ سٹیشن کے انتظامات کا جوائے سے لیا کمیشنر کے کہنا تھا کہ پولنگ سٹیشن پر سی سی ٹی وی کیمرے نصب کیا جا چکے ہیں باقی تمام انتظامات بھی جل مکمل کر لیا جائیں گے کمیشنر ملتان ندیم ارشاد کیانی کے کہنا تھا کہ جبین بھر سے اٹھارہ سو سزائے زائطہ اخلاق کے خلاف ورزیوں کے خلاف بات کی آتوئے جن کے خلاف کارروائی کی گئی ہے